السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی رب کی تین بڑی اپ ڈیٹ آپ تو آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی رب میں رہنے والے اجنبی لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات و واقعات سے باقعبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سویسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں چلیے آپ ہی بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو اٹھتر نئے کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ پانچ سو اٹھتر لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور دس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے سب سے زیادہ مریج پچھلے چوبیس گھنٹے میں ریات کندر ریکوڈ پر آئے ہیں جن کی تعداد چار سو دس ہے اس کے بعد مکہ مکرمہ ایک سو انچاس اشٹن ایک سو اکتالیس خائل تیس اسیر اٹھائیس مدینہ منورہ چوبیس جاجان تیس تبوک بائیس کسیم ونیس الجوف نو نجران آٹھ نورت آٹھ اور باہا میں سات کیس ریکوڈ پر آیا ہے سعودی رب میں اس وقت ایکٹو کیس کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہجار ایک سو تیرہ تک پہنچ چکی ہے جبکہ آئیسیو میں جو کیسے ان کی بھی تعداد نو سو چودہ ہو چکی ہے سعودی رب میں اب تک تین لاکھ ستان نوے ہجار چھ سو چھتیس کرونا وارس کے مریج ریکوڈ پر آ چکے ہیں جبکہ تین لاکھ بیاسی ہجار ساس سو چھیتہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور چھ ہجار ساس سو سیتاریس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی پریواہن منتری سالے جاسر نے اگلے مہینے سے بیدیسی اڑانوں پر پرتبند ہٹانے کے لیے سمبھاویت قدم کی تیاری پر چرچہ کرنے کے لیے سعودی اربین ایلائنس کے نردیسک منڈل کی بیٹھک کی ادھچہ کی ہے ویب نیوز آجل کا کہنا ہے کہ ہوای سیوہ کی بحالی کے علامہ بیٹھک میں ان مددوں پر بھی چرچہ کی گئی ہے جس میں ایلائنس کی سیواؤں میں اور سدھار کے سجاؤں بھی سامل ہیں پریواہن منتری نے کرونا مہاماری کے بارے میں ندھارت ایس اوپیس کے انوپالن کے لیے ایجنسی دورہ کی گئی فہل کی سہرہانہ کی ہے اور اپنی سنتوشتری بھیکت کی ہے یا دھیان دیا جانا چاہیے کہ انترک منترالے نے سترہ مائی کو سنکت دیا تھا کہ دیس کے سبھی ہوای اڈے اور جمینی راستے اور سمندری راستے کھول دیا جائیں گے اس سمبند میں سعودی اربین ایلائنس نے اگلے مہینے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اگلے مہینے سترہ مہینے فلائٹوں کی بہالی کی حوالے سے تیاریاں سعودی ایلائنس نے شروع کر دی ہے جو یہ سعودی سہریوں کے لیے ہوگی لیکن جب سعودی سہریوں کے لیے کھولے جائے گی تو انساءاللہ یہ بھی امیت کی جا سکتی ہے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی فلائٹیں انساءاللہ کھول دی جائے گی آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے پھر حال ایک یہ لیٹسٹ اچھی خبر آئی سوچا آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے اور یہ اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے اردیو نیوچ پر آپ چاہیں تو خود بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی منشری آرڈیفنس کے تین ادھگاریوں کو موت کی سجا سنائی گئی ہے سعودی پریج ایجنسی کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تین لوگوں کو دیش دروہی کے الجام میں گرابتار کیا گیا اور گرابتار کرنے کے بعد جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ دیش کے ساتھ گداری کر رہتے دیش کو نقصان پہنچا رہتے جس کی وجہ سے عدالت میں الجام ثابت ہو جانے پر ان کو موت کی سجا سنائی گئی ہے تو یہ دستو سعودی رب کی تین بڑی اپ ڈیٹ جو آپ تو ہم دستو کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں جرور کیونکہ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے تو بلیج ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ جرور اب جائی کیا کریں اور چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کے حوالے سے جو بھی تاہیترین اپ ڈیٹ اور تاہیترین معلومات ہوتی ہیں وہ آپ کام دستو کے ساتھ سیر کی جاتی رہتی ہیں چلیے اب ہمید تین اسٹوپک کے ساتھ اب ترقی اپنا خیال ہوکے خدا حافظ